ملو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھانے والے ہیں گیزر کی ٹیسٹنگ کیسے کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے سردی کا موسم چل رہا ہے اور آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمارے گیزر کے پاس سج بوڈ نہیں ہے سب سے پہلے ہم کو پاور پلک لگانا پڑے گا پاور پونٹ کے لیے سب سے پہلے ہم کو تین موڈل کا پلیٹ لینا ہوگا ایک پاور سوکٹ لینا ہوگا ایک پاور سوچ لینا ہوگا چلیے ہم اس کو انسٹول کرتے ہیں لگاتے ہیں ہمارا پاور بوڈ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم چلتے ہیں گیزر ٹیسٹنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم کو کوئی سابی میٹر لے لینا ہے اس کو کنٹینوٹی پر سیٹ کرنا ہے ہم کو شروع سے ٹیسٹنگ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم کو گیزر کا تھریپین لینا ہے اس کو لینے کے بعد آپ کا جو ملٹی میٹر کا دونوں پروب ہوتا ہے اور گیزر کا جو نوٹل فیس کا جو ٹرمینلز ہوتا ہے اس پہ لگانا ہے اس پہ لگانے کے بعد اگر ملٹی میٹر میں بیپ کیا سون آواز آتی ہے آپ کا گیزر ٹھیک ہے پھر آپ کو ملٹی میٹر کا ایک پروب ایک ٹرمینلز پہ لگانا ہے نیچے والے نوٹل یا فیس پہ اور دوسرے پروب کو ارثنگ والے پہ سٹانا ہے یا آپ کو نلکے یا گیزر کا کوئی میٹر والے بوڈی پہ لگانا ہے اس میں کوئی میٹر میں ریڈنگ آ رہا ہے یا بیپ کا سون آ رہا ہے تو آپ کے گیزر میں کوئی فولڈ ہے تو آپ کو پھر گیزر کو ٹیسٹنگ کرنا ہوگا کھولنا ہوگا گیزر کے اندر سے ٹیسٹنگ کرنا ہوگا آپ کے پاس اگر میٹر نہیں ہے تو آپ کو کنٹینیٹی ٹیسٹر لینا ہوگا continuity tester کسی بھی electrical shop میں مل جائے گا continuity tester کا دونوں probe 3 pin کے نیچے والا جو دو terminals ہوتا ہے اس پر لگانا ہوتا ہے اس پر لگانے کے بعد اگر continuity tester light glow کر رہا ہے تو آپ کا گیزر ٹھیک ہے نہیں کر رہا ہے تو آپ کے گیزر میں کوئی problem ہے پھر آپ کو جو 3 pin کا اوپر والا جو terminals ہوتا ہے موٹے والے ارثنگ کے اس پر لگانا ہے ایک probe کو نیچے ہی لگائی رکھنا ہے اگر اوپر والے میں light glow کر رہا ہے جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کے گیزر میں کوئی fault ہے یا کسی بھی گیزر کے metal body پر لگانا ہے ایک probe کو نیچے والے جو 3 pin کے terminals ہوتا ہے اس پر لگانا ہے اگر light glow کر رہا ہے تو گیزر میں کوئی problem ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے گیزر میں problem ہے چلیئے آپ گیزر کے نیچے والا safety plate کھولتے ہیں پھر testing کرتے ہیں کون سا گیزر کا part خراب ہے کس میں problem آ رہا ہے پھر سے meter لے لینا ہے meter کو continuity پر set کرنا ہے meter کا دونوں probe کو سب سے پہلے element کے دونوں نیچے والے جو terminals ہوتا ہے اس پر لگانا ہے meter میں اگر beep کی آواز آ رہی ہے تو element ٹھیک ہے پھر سے meter کا ایک probe کو element کے ایک terminals لگانا ہے دوسرے probe کو element کے سیرے پہ لگانا ہے اس کے بعد اگر meter میں کوئی reading یا beep کی سونا آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے element خراب ہے پھر آپ کو thermo state testing کر لینا ہے thermo state میں دونوں طرف جو connection ہوتا ہے bypass کرنے کے لیے اس پر لگانا ہے probe کو اگر اس میں beep کی آواز آ رہی ہے تو آپ کا thermo state ٹھیک ہے پھر اسی طرح آپ کو continuity سے testing کر لینا ہے continuity tester سے بھی اسی طرح کرنا ہے آپ کو دونوں terminals لگانا ہے دونوں terminals پہ اگر light so کر رہا ہے تو ٹھیک ہے ہمارا element خراب ہے سب سے پہلے connection کھول لینا ہے اس کے بعد element کھولنا ہے چلیے اب ہم element کھولیں گے ہم نے element کھولنا ہے کھول دیا اب جو گیزر میں پانی store ہے وہ پانی نکل رہا ہے اب ہم گیز element کو نکال رہے ہیں element ہمارا کافی damage ہے جس کی قرارن سے problem آ رہا تھا اب ہم نئے element store کریں گے دیکھیں ہم نئے element market سے لائے ہیں سیم سائز کا پھر ہم اس element کو store کر رہے ہیں موسیقی 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 پھر سے آپ کو جیسے کنیکشن تھا اسی طرح کنیکشن کر دینا ہے سیپٹی پلیٹ کو کس دینا ہے پھر آپ کو رائٹ سائیڈ میں جو پانی والا نل ہوتا ہے ان لیٹ اس کو کھولنا ہے پھر آپ کو یہاں سے جہاں پانی کا کنیکشن ہوتا ہے گیسر کا کنیکشن اس جگہ سے آپ کو کھولنا ہے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے ائر نکلتا ہے پہلے آپ کو ائر نکالنا ہے جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں اسی جگہ کئی الیکٹریشن فض جاتے ہیں جو ائر نہیں نکالتے ہیں اور وہ پہلے گیزر کو آن کر دیتا ہے جس کے قرآن سے الیمینٹ خراب ہوتا ہے یا نیا گیزر لگاتا ہے وہ ائر نہیں نکالتا ہے اور اس کا گیزر خراب ہو جاتا ہے بار بار دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو جب سے پہلے آپ کو ائر نکالنا ہے ائر پورا نکل جائے اس کے بعد آپ کو بند کر دینا ہے پھر آپ کو گیزر کو آن کرنا ہے دس سے پندرے منٹ ویٹ کرنا ہے اس کے بعد گرم پانی آ جائے گا بس اس ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور امید کرتا ہوں آج جو کچھ بھی ایکسپلین کیا وہ سب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا ساتھ میں ہی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیجئے میں پھر ملوں گا اگلے ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ موسیقی موسیقی